اسپورٹس فیسٹیبل میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام سابق وزیر رانہ مشہود احمد کی آج نیب میں طلبی نیب نے گیارہ بجے طلب کر رکھا ہے رانہ مشہود احمد گوشتہ پیشی پر نیب و کام کو مطمئن نہیں کر سکے تھے نیب نے رانہ مشہود کو سوال نامے کے جوابات سمیت طلب کیا ہے چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ جنہ اسپتال گوہر اجازت کا اچانک دورہ گوہر اجازت دواہیکین کے زمین پر بیٹھنے سے برہم خود بھی زمین پر بیٹھ گئے انتظامیہ نے کاجیک ایمرجنسی کے ویٹنگ ایریا کا تعلہ توڑ دیا گوہر اجازت کی اٹینڈرز کو بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ پرہم کرنے کی ہدا ہے نوزائدہ بچوں کی صحت کا پروگرام عدویات کی مد میں سترہ کروڑ کا کٹ لگا دیا گیا محکمہ پرائمری ہیلک کا نو عرب روپے کا ترمیمی منصوبہ پی این ڈی بورڈ کو ارسال ترمیم شدہ بجٹ میں عدویات سپلائی کے بجٹ میں واضح کمی ربان سال پروگرام کے لیے دو عرب بیس کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے تاریخ میں پہلی بار فیکٹری ملازمین کی ریجسٹریشن کا فیصلہ لاہور پولیس نے فیکٹریز سے ملازمین کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا پہلے مرحلے میں ایک سو اٹھائیس فیکٹریز کا ریکارڈ طلب تراسی ہزار ساس سو پچانے ملازمین ریجسٹر کر لیے گئے ایف بی آر کا نان فائلرز کے لیے شکنجہ تیار سیلز ٹیکس ریجسٹریشن کے بغیر بجلی اور سوئی گیس کے کمرشل کنیکشنز چیار سیٹ لاہوریل کو نوٹسز جاری ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے تین سو تین بھٹا مالکان کو نوٹس ماحول یاتی آلودگی پر کابو پانے کے لیے پولیتھین بیکس پر پابندی کا معاملہ مزدور پولیتھین بیکس پر پابندی کی وجہ سے چیرنگ کروس پر سراپا احتجاج حکومتی پابندی سے ہم بے روزگار ہو جائیں گے پولیتھین بیکس پر پابندی کے قلاف مزدوروں کی شدید نارے بازی مطالبات نام آنے گئے تو احتجاج کا دائرے کار وسیع کر دیں گے حکومتی عراقین اسمبلی کے لیے کمیونٹی ڈیولپنٹ پروگرام قیمت میں آٹھ عرا بیس کروڑ جاری گورنر پنجاب نے حکومتی اور اتحادی ایمٹی ایس کو فنڈز کے جراکی منظوری دی لاہور میں صوبائی وزیرا اور ایمٹی ایس کو سنتالیس کروڑ پجر تر لاکھ روپے کے فنڈز دیئے گئے نشتر کے علاقے ننگڑ میں قبرستان طالب کا منظر پیش کرنے لگا قبرستان میں عزیز و اقارب کی قبروں پر آنے والے شہری پریشان ایپکا کی کشمیریوں اور پاک فورٹ سے اظہاری افجیتی کے لیے ریلی حاجز زفر علی گروپ کے سرکاری میکموں کے ملازمین پنجاب اسمبلی کے سامنے پہنچے ملازمین کا کشمیریوں اور پاک فورٹ سے اظہاری افجیتی جنت نظیر میں بھارتی ہڈ دھرمی کے خلاف نارباز کیبل آپریٹرز ایسسوسویشن کا تمام بھارتی چینلز کے بائیکارٹ کا علاق غیر قانون نشریات کو روکنے سے کثیر ذر مبادلہ کی بچت ہوگی کشمیر بنے گا پاکستان کا سلوگن چلائیں گے سردر ملک ملک فورکان کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفینس کہتے ہیں ہم سب پاک پوچ کے ساتھ کھڑے ہیں غیر قانون نشریات کی روک تھام کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ خالی سرمیاری دودھ کی فراہمی کے لیے پوڈ آثوریٹی کا ملک پاسٹرائز منصوبہ پوڈ آثوریٹی کے شہر میں گوالوں اور کمپنیز کو ریجسٹر کرنے کے لیے رابطے پہلے ملحلے میں ٹاؤنشپ میں موجود گوالوں اور کمپنیز سے رابطہ کیا گیا دلچسپی رکھنے والے گوالوں اور کمپنیز کو ساتھ روز میں ریجسٹر ہونے کی ہیتاری باکمال انتظامیہ کے لا جواب کارنامے پی آئی اے کے شعبہ برانڈ نے اپنی جالی تشیری مہم شروع کر دی غیر ملکی ائرلائنڈ کی تصاویر پر پی آئی اے کا لوگو لگا کر سوشل میڈیا پر جاری کر دی انتظامیہ کا جالی تشیری مہم کا نوٹس شعبہ برانڈ کے جی ایم سے فضاحت علم طاقت کا نشاہ یا پیسے کا غروب ٹرافک قوانین کے خلاف ورزے پر مجھے کیوں روکا لکشمی چوک میں شہری نے گاڑی وارڈن پر جڑھا دی ساتھی وارڈن سے سجاد کو گاڑی کے نیچے سے نکالا پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی جھانبن شروع کر دی وزیر اعلیٰ عثمان بزار کی جوہر ٹاؤن آمد پابلیک سرویس کمیشن کے نئے امتحانی مرکز کا افتتا کر دیا وزیر اعلیٰ نے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے امتحانی ہال سے کے چار منزلہ امتحانی مرکز چھتیس کروڑ کی لاکت سے قائم کیا گیا ہے دیپیٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر ستارت اسمبلی کا اجلاس مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پیش کی جانے والی قراردات منظور بھارت کی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کی مزمر اقوام متحدہ کے نمائندے مقبوضہ کشمیر بھجوانی کا مطالبہ ایف بی آر حکام سے ملاقات سے قبل تاجر تنظیموں میں اختلافات نئی میر گروپ کا پاکستان ٹریڈرز الائنس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار نئی میر کہتے ہیں پی ٹی اے کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے بائیکارڈ کو ترجیح دیں گے ادھر انجومن تاجران کے مختلف گروپ نے فکس ڈیکس سکیم کے لیے تجاویز تیار کر لی دس کروڑ کا کاروبار کرنے والا چھوٹا تاجر تصور ہوگا میڈیکل اینڈینٹل کالوجیز میں داخلی اینٹری ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان یو ایچ ایس کے ذریعہ تمام اینٹری ٹیسٹ پچیس اگست کو ہوگا انتظامات مکمل لاہور میں آٹھ اور دیگر شہروں میں تین تیس انتہانی مراکس قائم چوہتر ہزار چارس سو ستانمیں امیدوار اینٹری ٹیسٹ میں حصہ لیں گے یو ایٹی سینڈکیٹ کا اجلاس چار ارہ بڑھتالیس کروڑ کا بجٹ منظور ریسرچ پروگرام زیسادزہ کے لیے تحقیق ملازمین کی تنخواہوں پینچن میں اضافہ بجٹ میں چھبیس کروڑ روپے کا خسارہ ظاہر کیا گیا فوڈ اتھارٹی کے مالی سال دوہزار انیس تابیس کے تین ارہب روپے کا بجٹ منظور چیرمن پنجاب فوڈ اتھارٹی کی زیر سدارت بوٹ کا اجلاس فیس اور جرمانوں کی موصر ریکاوری کے لیے انفورسمنٹ انسپیکٹر کی تعداد میں اضافہ محکمہ اوقاف کے زیر احتمام مہبان اوقاف میں حضرت عثمان غنی کانفیرز خطیب داتا دربار مفتی رمضان سیالوی محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے علماء کرام اور ملازمین کے شرکت علماء کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر روشن ڈالی گورنر ہاؤس میں گرلز گائیڈ اسوسییشن کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹریننگ تقریب میں گورنر پنجاب کی اہلیہ پر بین سرور کی خصوص اشر کر ریسکیو اہل کاروں نے طالبات کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ٹریننگ دی آغا جھال علی قزل باش اور قادی میں زلجنہ آغا شاہ حسین قزل باش کی جانب سے سیٹی فائٹو کی گیار بھی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب سیٹی فائٹو کے ڈائریکٹر نیوز قرم کلیم ڈائریکٹر مارکٹنگ سیٹی فائٹو سید تنبیر شاہ آغا جعفر سید راکشت زیادی سمیت دیگر کی شرکت نیشنل جونئر سکوٹ چیمپینشپ کے پہلے مرحلے کا آغاز پہلے مرحلے کے افتتاہی روز 24 میچز کھیلے گئے انڈر 19، انڈر 15 اور انڈر 13 کے آٹھ میچز ہوئے چیمپینشپ کے پوارٹر فائنل 22 اگست کو کھیلے جائیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر احتمام گول کیپنگ کیمپ کا نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں آغاز گول کیپرز کو دوش تیسنز میں ٹوئرنگ کرائی جائے گی کیمپ کمانڈنٹ شاہد علی کہتے ہیں چار گول کیپرز کا اولیمپیک کالیفائنگ راؤنڈ کے لیے دخاب کیا جائے گا ہڈلائنز آپ نے جانیے بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے اسپورٹس فیسٹیبل کیس کی اسپورٹس فیسٹیبل میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے سابق وزیر رانہ مشہود احمد کی آج نیپ میں طلبی ہے نیپ نے رانہ مشہود احمد کو گیارہ بجے طلب کر رکھا ہے ذرائع کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے رانہ مشہود احمد گزرشتہ پیشی پر نیپ حکام کو مطمئن نہیں کرسکے تھے نیپ نے رانہ مشہود احمد کو سوال نامہ کے جوابات سمیت طلب کیا ہے ذرائع کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سپورٹس فیسٹیبل میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے اور اسی حوالے سے سابق وزیر رانہ مشہود احمد کی آج نیپ میں طلبی ہے احتساب عدالت میں بڑی پیشیاں چودری شگر ملز اور مانی لانڈرنگ کیسز کی سمات عدالت مریم نواز، حمزہ شہباز شریف اور یوسف عباس کے جسمانی ریمانڈ میں مزید چودہ روز کی توسیح کر دی ہے چار ستمبر کو دوبارہ احتساب عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا تفصیلات اس رپورٹ میں نیپ نے مریم نواز اور یوسف عباس کو چودری شگر ملز کیسز میں جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر احتساب عدالت پیش کیا نیپ نے عدالت سے صدا کی کہ مریم نواز اور یوسف عباس سے منی لانڈرنگ کے الزام کی تحقیقات کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے اس لیے دونوں کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے مریم نواز کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ منی لانڈرنگ کے الزام میں پہلے بھی تحقیقات ہوئیں اس لیے کہ الزام میں بار بار تفتیش نہیں ہو سکتی وکیل کے مطابق ایسا کرنا آئین اور قانون کے منافی ہے عدالت میں جسمانی ریمانڈ کی استعداء منظور کرتے ہوئے مریم نواز اور یوسف عباس کو تفتیش کے لیے نیپ کی تحویل میں دے دیا دوسری شانب منی لانڈرنگ الزام میں گرفتار آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کو نیپ ٹیم نے احتساب عدالت پیش کیا نیپ نے عدالت سے حمزہ شہباز کا مزید پندرہ روز کا ریمانڈ دینے کی استعداء کی حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیئے کہ حمزہ شہباز کا بہتر روز کا ریمانڈ ہو چکا ہے مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں عدالت نے نیپ کی استعداء پر حمزہ شہباز شریف کے ریمانڈ میں چودہ دن کی توسیح کر دی مریم نواز حمزہ شہباز شریف اور یوسف عباس کی بیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے جیڈیشل کامپلیکس جانے والے راستوں کو کینٹینرز اور دیگر رکابٹیں لگا کر بند کر دیا گیا